بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال خیریت سے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے اصل میں میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے دوست رنگ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مرگی کا چینڈے دے رہی اور ہم علاج بھی کرا رہے ہیں لیکن آرام نہیں آرہا وہ فون اور میسج کے ذریعے میں اپنے تجربہ جو ہمارا ہے اس کے بنیاد پر میں انہیں دیسی علاج بتاتا رہتا ہوں اکثر میں اپنے مرگوں کا بھی علاج دیسی کرتا ہوں تو وہ دوست اکثر انہیں سمجھ نہیں آتی تھی یا وہ بار بار پوچھتے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں جو ہے ایسی کوئی ایک ویڈیو بنا لوں ایک ویڈیو بنا لوں تاکہ ان دوستوں کو دوائی تیار کرنے میں آسانی ہو سب سے پہلے تو کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہے ایسی نوبت ہی نہ آئے آپ مرگوں کو وقتن فقتن دیکھتا رہا کریں کہ مرگی آج سست نظر آ رہی ہے ایستہ ایستہ چال رہی ہے کل تو بھاگ رہی تھی آپ اس کی چہرے کی رنگہ دیکھا کریں پرانے دوستوں مرگوں کو صبح جس طرح ہی دیکھتے ہیں انہیں فوراں سمجھ آ جاتے ہیں کہ آج کوئی مسئلہ ہے اچھا مرگیں جو انڈے کے قریب آتی ہوں اور آپ انہیں نرم زمین ایک کریدنے کے لیے کھیلنے کے لیے دیتے ہیں جہاں وہ مرگیں نہ آتی ہیں تو آپ اس میں غور کریں جو انڈا مرگی نے کچھا دینا ہوتا ہے وہ ذرا آہستہ آہستہ پہنچ لارہی ہوتی ہے اور دوسری تیز سے لارہی ہوتی ہیں یہ برحال آپ نے دیکھنا ہے یہ ابتدائی ان کی کوئی نشانیاں یہی ہیں زیادہ تر اچھا اس میں جو انڈا نہ دینے کی یا کچھا دینے کی وجوہات زیادہ تر ہیں وہ میں تھوڑا تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انڈا جو ہے اس کا چھلکہ بنانے والے کلشم کی کمی ہے انڈے جو بناتے ہیں مرگیوں اس کی اندر جسم میں کلشم کی کمی ہے نمبر دو مرگیاں ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی کچھا انڈا دے دیتی ہیں اور نمبر تین یہ ہے کہ مرگیوں کے جسم میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے جیسے میں نے اوپر بتایا ہے کہ تین وجوہوں ہیں تو اس میں سے جو پہلے میں بتا رہا تھا کہ چھلکہ کلشم کی وجہ سے تو اس کے جو میں فوری فوری جلدی سے آپ کو کچھ ٹوٹکے بتاتا ہوں اور نسخیں انشاءاللہ تارہا اسے بہتری آئے گی آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ میں نے انڈوں کے یہ دیکھیں انڈوں کے چھلکے جو ہیں یہ میں نے لیے لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ان کو اوبال لینا چاہیے یہ جو چھلکے ان کو اچھی طرح اوبال لیں تاکہ چھلکوں میں اگر کوئی جراسیم وغیرہ ہوں تو وہ ختم ہو جائیں ان چھلکوں کو کوٹ کر یا ایس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کر کے آپ نے مرگیں کی خوراک میں ڈال دینی ہے تو مرگیاں جس کی جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق مرگیں یہ کھاتی رہیں گی دوسری بات میں نے کیا یہ مرگیں جو ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے اس کا بھی یہ ہے کہ ڈر اور خوف مرگیں جو اچانک ڈر جاتی ہیں اور جیسے بچے کیج کے پاس سلے جاتے ہیں ڈربوں کے پاس مرگوں کو تنگ کرتے ہیں تو اسے بھی مرگیں ڈرتی ہیں پھر پڑاتی ہیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے دوسرا اکثر دوستوں نے میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ کیج کے بالکل قریب کتہ باند دیتے ہیں ان کا اپنا کوئی شوک ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی بلی آئے یا نیا بندہ گھر میں آئے تو وہ کتہ اچانک بھونگنے لگ جاتے ہیں اس سے بھی مرگیاں ڈر جاتی ہیں ایک اور بھی جگہ میں نے دیکھا تھا کہ اس دوست کے گھر میں مرگوں کے ڈربے کے پچھلی سائد پہ جو گھر کے باہر ایک ریلویٹ کی پٹڑی تھی جب وہاں سے پٹڑی سے وہ ٹرین اکٹ میں گزرتی تھی تو اس کی آواز سے بھی مرگیں ڈر جاتی تھی تو یہ بس جو آج ہوتی ہیں برحال ان کا جو ہے اس چیز میں ہے ویٹرمن ڈی کی جو کمی ہے اسے بھی جو ہے ویٹرمن ڈی جو ہے دھوپ جو ہے یہ ویٹرمن ڈی کا خزانہ ہے اور جن پرندوں کو جو ہے دھوپ لگتی رہے یا ان کو ملتی رہے تو ان میں کم یہ شکایت پائی جاتی ہے اور جن پرندوں کو دھوپ نہیں ملتی ان میں یہ کچھے انڈے دینے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے پرندوں کو خوب دھوپ لگوانی چاہیے اچھا اس میں مچھلی کی گولیاں مچھلی کی گولیاں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مچھلی کی گولیاں ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ جائیں ادھر کیمرے کے میں قریبی کر رہا ہوں یہ دینی چاہیے صبح اور ہر بلکہ صبح نہیں بلکہ رات کو جو ہے روزانہ جب آپ سلانے لگیں اس وقت یہ ضرور دینی چاہیے یہ ان دونوں میں یہ چھ سات دن آٹھ دن دیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے بھی فرق پڑ جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے اس میں ایک میں بتاتا ہوں یہ ایک اور چیز ہے یہ ایک چھٹانک آپ انبوجہ چونہ لے لیں انبوجہ چونہ جس طرح یہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک گھٹری چونے کی ہو اتنا سا ٹکڑا ہو اس ٹکڑے کو جو ہے آپ پانی میں ڈال دیں اور رات کے وقت اور بھگو دیں تقریباً ایک چھٹانک کے قریب ہونا چاہیے چونے کا ٹکڑا جو پتھر سا ہوتا ہے اس سے اگر یہ میں نے ڈالا ہوا بھی ہے میں دکھا بھی دیتا ہوں ایک پاؤ پانی میں بھگو دیں صبح آپ جب دیکھیں گے تو اس کا چونہ نیچے بیٹھ جائے گا اور پانی اوپر ہوگا یہی پانی جو ہے سارا دن پڑھ رہے تو اس سے بھی کافی افاقہ ہوتا ہے یہ برحال ضرور آپ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہترے ریزالٹ آئے گا اس طرح اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ جو چونے کی وجہ کمی اس سے یہ پورا ہو جائے گی اور دھوپ کی بھی لگوانے سے بہتر آئے گا ریزالٹ اس کا اگر پھر بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر میں یہ دوائی بتاتا ہوں آپ کو یہ گھر میں بنانی پڑے گی آپ نے کچھ لے لینا ہے یہ یہ حلدی ہے اتنی تقریبا اتنا آپ نے گھر میں آٹا یہ گوند لینا ہے اور تھوڑا سا یہ گھی یہ گھی پڑا ہے اچھا اس سے پہلے آپ نے یہ اتنی پھٹکڑی لینی ہے یہ پھٹکڑی آپ دیکھ لیں گے یہ پھٹکڑی اتنی اس کو آپ فرائی پین یا طوے میں طوے کو اپر آگ پہ رکھ کے یہ ڈال دیں گے اس میں اس کو جب آپ چلائیں گے تو تھوڑی دیر تک یہ پگل کر پھول کر اس کے بعد یہ جو ہے پھٹکڑی یہ پورڈر بن جائے گی اس طرح کا پورڈر بن جائے گی یہ میں آپ کو پورڈر دکھا رہا ہوں یہ ہوگا پورڈر یہ آپ نے بنانا ہے لازمی یہ پھٹکڑی کا پورڈر بنے گا آپ جب اس کو طوے پہ ڈالیں گے تو یہ انشاءاللہ اسی طرح پھول کر یہ پورڈر بن جائے گا آپ نے یہ پورڈر بنانا ہے اتنا تقریبا آٹا گوندہ ہوا ہو اتنا اور یہ تھوڑا سے میں نے یہ گھی اگر آپ کو نظر اس میں آ رہا ہے یہ گھی میں نے ڈال لے یہ تھوڑا سے گھی لگا لیں گے اسی آٹے میں مکس کر لیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ حلدی ہے حلدی اور پھٹکڑی آپ نے برابر برابر لے لینی ہے حلدی اور پھٹکڑی یہ دونوں چیزیں برابر لے کر آپ نے اس میں یہ میں کچھ یہ لے لیتا ہوں یہ یہ لے لیا اور اتنا ہی میں جو ہے ساتھ اس کے یہ پھٹکڑی والا جو ہے پورڈر لے لیا تھوڑی سے اور حلدی ڈال لیتے ہیں یہ یہ کر لیں گے مکس تو یہ جو آٹا ہم نے لیا ہے اس کو بھی میں تو تھوڑا کم کر لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے بتانے میں یہ آپ نے اسی کے ساتھ مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی میں آپ نے مکس کرنا ہے پھٹکڑی جو آپ نے پھٹکڑی کا پورڈر بنایا تھا وہ لے لینا ہے اور حلدی لینی ہے آٹے میں تھوڑا سا گھی اب یہ گھی پڑھ ہے تھوڑا سا گھی آپ نے مکس کرنا ہے تو یہ بنے گی گولیاں آپ نے گولیاں بنانی ہے یہ گولیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ گولیاں آپ نے اتنے گولیاں کیپسول کے برابر ہو اگر مرگی پرندہ بڑھا ہے مرگی تو اس کو یہ آپ نے دینی ہے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اتنے اور یہ آپ نے بنانے اس طرح اور اگر مثلا پرندہ چھوٹا ہے بعض اوقات جو ہے یہ کسی توتوں میں بھی شکیت آ جاتی ہے تیتر میں بھی آتی ہے شکیت اس کی گولی ذرا تھوڑی چھوٹی ہونی چاہی کیپسول سے کم ہو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پرندے کے حساب سے اور اگر چھوٹی مرگی ہے تو چھوٹے بنا لیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مور ہیں یہ بڑا خواہ بڑا پرندہ جو ہے تو اس سے تھوڑا سے آپ نے گولی بڑی بنانی اور یہ یہ تھوڑی سی بڑا کیپسول بنانے آپ نے یہ آپ نے صبح دوپیر اور شام تین وقت دینے ہیں صبح دوپیر شام اور یہ پانچ سے چار پانچ چھٹے دن میں انشاءاللہ تلا آپ کو ریزلٹ آ جائے گا اور اس میں ضرور کرنے اچھا ایک آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ جو چینل ہے یہ سسکرائب ضرور کرنے اور بیل آئیکان کا جو ہے بٹن بھی دمانا ہے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ میری آنے والی دوسری میں اسی طرح دیسی علاج جو ہے چیچک کا اور جو سوکڑے کا ہے یہ علاج میں بتاتا رہوں گا اور بھی جو بھی میرے ذہن میں آیا ہے ضرور انشاءاللہ تلا دوستوں سے یہ چیزیں شیئر کریں گے اور یہ ضرور آپ نے اس چیز کو گھر میں بنانا ہے استعمال کرنا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آ رہی ہو